السلام علیکم جی کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاکوں کے خوش ہوں کے آج ہی ہم بنانے لگے ہیں مچھلی کا سالن کری بھی کہہ سکتے ہیں شوربہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت آسان بہت جھٹ بٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے ہارڈلی ٹیڈ منٹس لگتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی ریسیپی کو میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپونز بھر کے اس کے اندر گھی کے شامل کر دی ہے اور ایک بڑے سائز کا انین یوز کریں ٹھیک ہے رفلی ہم نے انین کو چاپ کرنا ہے کوئی بھی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے صرف چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم نے اس کو سنہرہ پنک ہونے تک اچھی طرح سے بھول لینا آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فش کا سالن بنانے کے لیے ہمیں فش کی کون کون سی بوٹی استعمال کرنی جائیے تاکہ اس کا جو سالن ہے نا وہ بہت ہی زیادہ فلیور فل بن کر تیار ہو اور سالن کھا کر مزا آج ہے انین کو ہم نے سنہرہ پنک کر لینا ہے سالن کا سارے کا سارا ذائقہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارے پیاس کے کلر کے اوپر اگر بہت زیادہ کوک کر دیں گے نہ پھر اس کے اندر وہ فلیور نہیں آئے ساتھ ہی ہم اس کے ایڈ کر دیں گے تقریباً آٹھ نو جوے لہسن کے اچھے بڑے سائز کے جوے ہیں آٹھ نو جوے لہسن کے شامل کر دیں گے اور اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا اب ہم نے لہسن کو پیاس کے ساتھ تقریباً ایک منٹ تک کھک کرنا ہے تب تک میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یوٹیوب کی اس بڑی اسی دنیا میں چھوڑ چھوڑ یہ سان ریسپیز اور رمیڈیز والا چینل آپ گھوم نہ کر دیں اس کے کی ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کریں ریڈ بٹن کو کلک کریں بیل کے نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری دوستی زیادہ مضبوط ہو سکے اور آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ہے اور اگر آپ گھر کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں توا مچھلی جو کہ بہت مزے کی سپائسی اور بہت ہی فلیور فل بن کے تیار ہوتی ہے اس کی بھی ریسپیوالیڈی چینل کے پر اپلوڈڈ ہے توا مچھلی کے نام سے مارینیشن ہوم میڈ ہے بہت بہت فلیور فلیور فل ریسپی ہے اس کو بھی ضرور چیک آؤٹ کر لیں میں آئی بٹر میں لنک کر دوں گی ڈسکرپشن میں میں منشن کر دوں گی یہ جی اب ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹماتر اچھے لال والے ٹماتر ہوں گے نا تو ہماری کری کا جو شکل ہے وہ بہت ہی پیاری بن کے نکلے گی کچھے ٹماتر ہم ڈالیں ہم نے اس کو سوتے نہیں کرنا ہے چار پانچ ہری مرچے لیں گے یہ بہت اچھی تیکھی والی ہری مرچے ہیں جو ہمارا سالن ہے وہ بہت مزے کا سپائسی سا بن کے تیار ہوگا ٹھیک ہے یہ جی اب ہمارا اچھی طرح سے انین سوتے ہو چکا ہوا ہے گھی کو اسی میں رہنے دیں گے پیاز کو نکال لیں گے لہسن کے ساتھ اور ہاف کا پانی ڈال کے اس کی اچھی سی سمودھ ایک گریوی بنا کے تیار کر لیں گے اس سالن کو کک کرنے کے اندر ٹوٹل ٹوٹل آپ کو پندہ سے بیس منٹ لگتے ہیں بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور اس کی بیس سرونگ ہوتی ہے ابلے وے چاولوں کے ساتھ مزا آجائے آپ کو کھا کے یہ جی اب ہم نے اسی گی کے اندر جو گریوی بنائی بھی تھی اس کو شامل کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے اب ہم کک کریں گے تب تک جب تک اس کا گی سپریٹ نہیں ہو جاتا ساتھ ہی جو بلینڈر کے اندر بچا ہوا مسالہ تھا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم کھنگا لیں گے تاکہ مسالہ سایا یہ جی ڈرائی سپائسز کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے سکھا دینیا کا پاودر ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرز کا پاودر ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالیا کیونکہ مشفی کے اندر آلرہی نمک ہوتا ہے وہ ہم چیک کر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے گریوی کے اندر آپ چیک کر سکتے ہو بہت ایزی ہوتا ہے جس ٹیم پر سالن کوک ہو جائے گا اس ٹیم پر چیک کر لینا اگر کم ہوگا تو اس کو پورا کر لینا مجھے ہاف ٹیبل سپون انف تھا اس سے پروپر میرا نمک پورا ہو گیا تھا سالن یہ جی اب ہم نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ سارا مسالہ اچھی طرح سے گھی کو چھوڑ دے اس کے بعد ہم اس کے اندر فش شامل کریں گے اور یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جائے گی یہ جی اب میں آپ کو فش کا بتا دیتی ہوں اگر تو آپ صرف اور صرف فش کی گنی کھانا چاہتے ہیں جو اس طرح کی ہوتی ہے اس کا بھی سالن بہت اچھا بند ہے لیکن مین فلیور نکلتا ہے ان ہڈیوں کے ساتھ جو کہ فش کے جس کو سرہ کنڈا بولتے ہیں مطلب کہ جو ہیڈ کا پارٹ ہوتا ہے جس طرح اس میں ابھی آپ کو یہ دکھا رہی ہو جہاں پر آئیز ہوتی ہیں ان کو ریموف کر دیا جاتا ہے اور یہ جو ونگز ہوتے ہیں یہ اس کے اندر رکھے جاتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ سالن بناتے ہو اس کا بہت ہی یونیک سا فلیور نکلتا ہے ساتھ یہ اس کے ساتھ دن کی بوٹی ہوتی ہے وہ اور سائیڈ پہ اس کو کھلڑی بولتے ہیں پنجابی میں اور اس کے اندر چکنائی کی بوٹی ہوتی ہے جس ٹائم پہ یہ کوک ہوتی ہے گریوی کے اندر اس ٹائم پہ اس کا بہت پیارا فلیور نکل کے تیار ہوتا ہے اگر آپ یہ والی بوٹیاں نہیں کھانا چاہتے ہو آپ سادی بھی فش کی بوٹی کے ساتھ اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہو تقریباً ڈیڑھ کلو سے زیادہ یہ مچھلی ہے میرے پاس ڈیڑھ کلو سے زیادہ اور پونے دو کلو سے کام ہے ٹھیک ہے تو ڈیڑھ کلو سمجھ لو آپ یہ جو مسالہ ہے یہ ڈیڑھ کلو مچھلی کے لیے انف ہوگا اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گریوی کے اندر اور کری کے اندر اور شوربے میں فرق کیا ہوتا ہے جو کری ہوتی ہے کری تھوڑی سی رسمیسی ہوتی ہے اور جو شوربہ ہوتا ہے وہ جتنا آپ کھانا چاہتے ہو اتنا کھا سکتے ہو اور جو گریوی ہوتی ہے اگر آپ گریوی بنانا چاہ رہے ہو بالکل تھک سی تو آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر جب فش شامل کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے بھون کے تو ڈھکن لگا دینے کوئی پانی شامل نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی گریوی تھک سی بن کے تیار ہو جائے گی اگر آپ کری بنانا چاہتے ہو تو آپ اس کے اندر ایک کپ کے قریب پانی ڈالنا اور اگر آپ شوربہ بنانا چاہتے ہو تو جتنا پانی آپ ڈالنا چاہتے ہو نہ اتنا آپ ڈال سکتے ہو فش نے صرف اور صرف شوربے کے اندر دس منٹ کوک ہونے ٹھیک ہے اگر آپ قریبی بنا رہے ہو تو ڈھک کے دس منٹ تک رکھو گے تو دس منٹ میں پروپر آپ کی فش اندر تک گل جائے گی اور اس کے سارے فلیورز مسالے کے ساتھ انفیوز ہو جائیں گے ابھی ہم چمچ چلا سکتے ہیں فش کے اندر اس پوائنٹ تک جب فش کچھی ہے جس ٹائم پہ فش نے پکنا سٹارٹ کر دینا تو ہم نے اس کو چمچ نہیں چلانا بلکہ ہم نے اس کو دونوں مٹھیوں سے پکڑ کے ہلانا ہے ٹھیک ہے جس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہو بوٹی وائٹ ہو گئی ہے اب کیونکہ شوربہ بنانا تھا تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تقریباً ایک لیٹر کے قریب تو یہ دس منٹ میں ڈھک کے رکھوں گی نناف ہوتا ہے اس کی قریہ کے لئے یہ تھی جی آج کی ریسیپی میں امید کرتی ہوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی پسند آئے یا تم اس لائک کر دیں کبھی پیرا اس کمنٹ چھوڑ دیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا آپ نے نہیں بھولنا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ